ریجیکشن یہ ایک ایسا شبد ہے جس کے بارے میں کیول سوچنے سے ہی لوگ تناو میں آ جاتے ہیں اسے فیس کرنا اس کا سامنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے جیون میں سفل ہوں سفلتہ کے دیفنیشن بلے ہی ہر انسان کے لیے الگ ہو پر سفلتہ سبھی کو چاہیے لیکن لوگ اس سفلتہ کے راستے پر آنے والے فیلیرز کو فیس کرنے سے ڈڑتے ہیں اور بینہ فیلیرز کے ہی سفل ہونا چاہتے ہیں جو کی سمبھو ہی نہیں ہے کیول سفلتہ کو ہینڈل کرنا ہی کافی نہیں ہوتا سفلتہ کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر فیلیرز کو ہینڈل کرنے کی قابلیت ہوئی ہونی چاہیے اس دنیا میں جتنے لوگوں نے سفلتہ حاصل کیے وہ اپنے جیون میں ایک بار نہیں بلکہ سیکھڑ بار فیل ہوئے ہیں لیکن انہوں نے ہار نہیں مانیا اور ان فیلیرز سے سیکھتے گئے سیکھتے سیکھتے ایک دن ان کو ان کی منزل مل گئی دنیا میں ایسے کئی ادھارن ہیں جیسے سٹیو جوبز کو انہی کی کمپنی جس کی انہوں نے نیو رکھی تھی اسی سے باہر نکال دیا گیا تھا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور وہ سیکھتے گئے اور اپنے ہار سے سیکھتے گئے اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑی کرانتی لا دی ان کی بدولت آج ایپل کے فون دنیا کے سب سے پریمیم فونس ہیں ایسا ہی ایک ادھارن بلب کے آوشکارک تھومسن ایلوہ ایڈیسن کا ہے جب ان سے میڈیا میں یہ پوچھا گیا کہ دس ہزار بار ایکسپریمنٹ فیل ہونے پر بھی انہوں نے ہار کیوں نہیں مانی تب انہوں نے جواب دیا کہ میں دس ہزار بھی بار فیل نہیں ہوا میں نے دس ہزار ایسے طریقے نکالی جن سے بلب نہیں بنایا جا سکتا دنیا میں جتنے بھی ادھارن دیکھیں گے ان سے سیکھنے لائک بات یہی ہے کہ آپ جتنی بار بھی فیلیرز کا سامنا کریں فیلیرز کو گلے لگائیں کیونکہ فیلیرز آپ کو وہ سکھائیں گے جو کس سفلتہ بھی نہیں سکھا سکتی اس لئے فیلیرز کا ڈر اپنے دل سے نکالے اور جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اسے بے ججب بنا کسی ڈر کے کیجئے اور یا مان کر چلیے کہ اس کام کو کرنے سے یا تو جیت ملے گی نہیں تو سیکھ ملے گی اگر کام ہی نہیں کیا تو دونوں میں سے کچھ نہیں ملے گا آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایسے ہی کچھ شاندار ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی